السلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم انٹی ایس کا جو آزاد جمو کشمیر میں جونئر سائنس ٹیچر کا ٹیسٹ جو کہ سولہ جنوری دودہ رکیس کو ہوا ہے اس کے ام سی کیوز کو ہم ڈسکس کریں گے پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ رہے کہ جو فرنڈز جو دوست اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں کارلی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ یا دوسری ریفرنس کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے آگے جاتے ہیں پہلا ام سی کیو تھا کہ دی اٹھائیس مئی کو پاکستان کا کونسا دن منایا جاتا ہے اٹھائیس مئی کو کونسا دن منایا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے یوم تکبیر دوسرا ام سی کیو تھا کہ پاکستان کے پہلے صدر کا نام کیا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن تھا سکندر مرزا تیسرا ام سی کیو تھا کہ دی پاکستان کا طویترین بارڈر کس ملک کے ساتھ ہے تو اس کا کریکٹ آپشن تھا انڈیا کے ساتھ صحیح ہے انڈیا کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ انڈیا کے ساتھ الوسی کا بھی ہے اور پورا اپنا بارڈر بھی ہے صحیح ہے تو وہ دونوں ملا کہ پھر یہ انڈیا کا بارڈر زیادہ ہے چوتھا ام سی کیو ہے کہ دی پاکستان کی بڑی جیل کونسی ہے پاکستان کی بڑی جیل کونسی ہے وہ ہے لیک منچر محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا یا اس طرح کوئسن آیا ہوا تھا کہ محمد بن قاسم نے سندھ میں کس کو شکست دی تھی تو کریکٹ آپشن تھا راجہ داہر کو ام سی کیو نمبر سکس ہے کہ پاکستان کشمیر کا قومی پول کونسا ہے وہ ہے چھمبیلی آزاد کشمیر میں ٹوٹل ازلا کی تعداد کتنی ہے سات وائی ام سی کیو تھا پاکستان کی تعداد آزاد کشمیر میں ازلا کی تعداد کتنی ہے وہ ہے دس آٹ وائی ام سی کیو ہے کہ انگریز انگریز نے گلاب سنگھ سے کیا معاہدہ کہاں پر معاہدہ کیا تھا تو یہ معاہدہ امرت سر میں ہوا تھا اٹھارہ سو چھین آلیس میں اگلہ ام سی کیو تھا کہ سیٹو سٹینڈز فور ساؤت ایسٹ ایشیا ٹریٹی ارگنائزیشن اگلہ ام سی کیو ہے کہ مسلم لیگ کس مقام پر بنائی گئی تو اس کا کریکٹ آپشن کونسا ہے وہ ہے ڈاکا میں گیاروہ ام سی کیو ہے کہ دوزار سولہ کا جو الیکشن ہوا ہے آزاد کشمیر میں وہ کس پارٹی نے جیتا ہوا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے پی ایم ایل این نے اگلہ ام سی کیو ہے بارہ نمبر سیکیروٹی کاؤنسل کے ممبران کتنے ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے فائف اگلہ ام سی کیو ہے سیوہ ترٹین نمبر جیو سیونٹین تنڈر کس کے تاون سے تیار کیا گیا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے پاکستان اور چائنہ دونوں نے بنائی ہے اگلہ ام سی کیو تا کہ انسانی کی بنیادی حقوق کی حلاف ورزی جو کہ روہنگیاں میں شروع ہے یہ کس ملک میں ہے یہ ہے میانمار میں صحیح ہے اگلہ ام سی کیو ہے کہ اٹھاروی ترمیم میں مندرجزیل میں کون ساسٹیپ لیا ہوا تھا تو اٹھاروی ترمیم کی مین بات یہ تھی کہ پریزیڈنٹ سے وہ اختیار لیا گیا تھا کہ وہ قانونساز اسمبلی کو توڑ سکتا تھا تو وہ اختیار لے کے اب وہ صدر اسمبلی نہیں توڑ سکتا آگے جاتے ہیں اگلہ ام سی کیو ہے کہ یوم تکبیر کی وجہ شہرت کیا ہے ہم اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانمے کو یا اٹھائیس مائی کو یوم تکبیر کیوں مناتے ہیں کیونکہ اس دن انیس سو اٹھانمے میں اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانمے کو ہم نے اٹھمی دماغے کیے تھے اگلہ ام سی کیو تھا کہ امرلارڈ سوات کے ویلی میں پایا جاتا ہے اگلہ ام سی کیو تھا کہ اسباب بغاوت ہند اسباب بغاوت ہند کس نے لکاوا ہے وہ ہے سر سید احمد خان نے ممبر آف آزاد جمعہ ان کشمیر اسکالڈ ام الے یہ پریویس ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا ممبر آف لیجسلیٹیف اسمبلی ٹونٹیت ام سی کیو ہے کہ ملیشیا، ٹھرکی اور پاکستان میکس اٹیوی چینل فار دی پرپوس آف ٹو کاؤنٹر وٹ ٹو کاؤنٹر دی انٹی اسلام پرپیگنڈا سیئے اکیس و ام سی کیو ہے مسجد اقصہ کہاں پہ ہے مسجد اقصہ اس سیچویٹڈ ان کریکٹ اپشن کیا ہے وہ ہیں جیروشلم میں بائیس و ام سی کیو ہے قرآن مجید کا نزول کا پہلا سورہ کون سا ہے وہ ہیں سورہ الگ تدوین قرآن کس کے دور میں شروع تیس و ام سی کیو ہے تدوین قرآن کس کے دور میں شروع ہوا تو ایک حضور صلی اللہ مبارک کے دور میں ہی شروع ہوا تھا پھر اببکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اگلا ام سی کیو تھا کہ جامعہ القرآن کسے کہا جاتا ہے کس صحابی کو کہا جاتا ہے تو جامعہ القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے پچیس و ام سی کیو ہے کہ دی ہر بچہ ڈیش پر پیدا ہوتا ہے تو کریکٹ اپشن کون سا ہے دین فطرت پر قرآن مجید کا موضوع کیا ہے ستائیس و ام سی کیو ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے وہ انسان ہے آخری ام سی کیو ہے تجوید کا موضوع کیا ہے تجوید میں حروبی تحجی کی اتائیگی یا حروب کا مختلف مخارج سے ادا کرنا آگے جاتے ہیں آخری ام سی کیو ہے کہ دی انٹینم آف شیٹرینگ یا شیٹر کا جو اپوزیٹ ورڈ ہے وہ ہے تو کریٹ شیٹر مین کسی چیز کو تیتر بیتر کرنا اپنی جگہ سے آخری ام سی کیو ہے کہ اس کی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے تو اس کا جواب تھا نائنٹی ایٹ یہ میں نے آپ کو سب کچھ لکھا ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں ترٹی تری ام سی کیو ہے کہ فور اکس وائی is a بائنومیل مانانومیل اور وان ٹرم it is the مانانومیل ایکسپریشن کیونکہ اس میں ورییبل کا پاور اکس اور وائی دونوں کا پاور صرف ون ہے چونتی سوے ام سی کیو میں پوچھ رہے ہیں کہ انڈر روٹ فور وائی مائنس ایک سکوئر is an equation of پیرابولا ہائپر بولا اور سرکل تو اس کا کریکٹ اپشن تھا پیرابولا کا اگلا ام سی کیو ہے ترٹی سکس ففٹی ایٹ ڈیگری سنٹیگریڈ ان فارن ہائٹ is فارن ہائٹ کا فارمولا نیچے دیا ہوا ہے سی اینٹو نائن بائی فائیف پلس ترٹی ٹو تو سی کی جگہ آپ نے ففٹی کو پٹ کرنا ہے تو اس سے آخر میں جواب آئے گا کونسا ڈیگری سنٹیگریڈ ڈیگری سنٹیگریڈ ایک ترٹیوں جن�� chiffon خ مہانی سنٹیگری 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 سنٹی M اگلا ایم سیکیو ہے کہ سال میں ایسے دنوں کے نام بتا ہے جو کہ اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ ہے ایدین کا اگلا ایم سیکیو ہے ترٹی نائن کے ٹو پوائنٹ ٹو تھری ٹو تھری کے اوپر بار لگا ہوا ہے اس بار کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد جو ٹو تھری ہے وہ مسلسل ریپیٹ ہوگا ڈیویجن میں صحیح ہے تو ٹو پوائنٹ ٹو تھری مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہے یہ کس کے ایکول ہے فریکشن میں اگر آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں تو اس کا کریکٹ جو آنسر ہے وہ ہے ٹو ٹو ٹوٹی ون بائی نائنٹی نائن اگر آپ اس کو ڈیوائیٹ کر لیں ٹو ٹو ٹوٹی ون کو نائنٹی نائن پہ تو اس کی ویلیو آئے گا ٹو پوائنٹ ٹو ٹری ٹو ٹو ٹری یہ ریپیٹ ہوگی اگلا ایم سیکیو ہے فائف ایکس وائی ایزا مانانومیل بائیونومیل تو فائف ایکس وائی میں ایکس اور وائی دونوں کا پاور ون ہے تو یہ مانانومیل ہے اگلا ایم سیکیو ہے کہ انورس آف ایڈیش میٹرکس کین بی سالف میٹرکس میں اگر ڈیٹرمنٹ اس کا معلوم کر لیں تو وہ زیرو آ جائے تو اس کو ہم سنگلر کہتے ہیں تو سنگلر میٹرکس کا انورس پاسیبل نہیں ہے اگر ڈیٹرمنٹ آف اے اس میٹرکس کا آپ ڈیٹرمنٹ لے لیں اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو کے برابر نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نان سنگلر اگر یہ نان سنگلر ہو تو پھر ہم اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں تو اس میں کریکٹ آفشن ہے نان سنگلر فورٹی ون میں فورٹی ٹو ایم سی کیوں ہے کہ اگر آپ کو ایک میٹرکس دیا ہوا ہو لیٹ سپوز یہ ہے صحیح اس کی جو ویلیو ہے ڈیٹرمنٹ کی وہ زیرو کب ہوگی سوری ڈیٹرمنٹ زیرو کب ہوگی اگر یہ سائٹ زیرو ہو یا یہ سائٹ زیرو ہو یا فل کالم زیرو ہو سوری رو زیرو ہو تو اس کی ویلیو پھر زیرو آئے گی تو اس میں کریکٹ آفشن ہے یا میٹرکس کا کالم زیرو ہو یا رو زیرو ہو تو اس میں کریکٹ آفشن تھا آفشن اے فورٹی تری ایم سی کیو جو کہ لاسٹ ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کے ووچ میں فور او کلاک ہوں تو فور او کلاک کتنے ڈگری کے ایکول ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ووچ میں پورا جو ایک چک کر ہے وہ کتنے کتنے آواز ہیں اس میں ٹویل آورز ہیں اور ڈگری میں یہ ایکول ہے کس کا تری سکسٹی ڈگری کا تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر فور او کلاک ہوں تو ڈگری کتنے ہوگی کروس ملٹیپلائی کریں اگر آپ کروس ملٹیپلائی کر لیں تو اس سے آئے گا آپ سے کیا ون ٹوانٹی ڈگری تو اس کا کریکٹ آفشن ہے ون ٹوانٹی ڈگری that's all for today thank you for having your time اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی